موسیقی جنہوں نے پچاس یا اسے زیادہ ٹیسٹ میچز کھیلے مگر کپتانی کا ذائقہ نہیں چکا ورنہ یہ لنگر ہر اس کھلاڑی میں تقسیم ہوا جس نے پچاس ٹیسٹ میچز کا انصہ حبور کیا اسد شفیق، عبدالقادر، مدصر نظر، دانش کنیریا، جاز احمد، وسیم راجہ، سرفراز، کامران اکمل، مشتاق احمد، اقبال قاسم صرف یہی دس کھلاڑی ایسے ہیں جنہوں نے پچاس یا اسے زیادہ ٹیسٹ میچز کھیلے مگر ان کپتانی نہیں ملی کئی خوش نصیب تو ایسے بھی ہیں جنہیں محض پندرہ سے پیس ٹیسٹ میچز کے تجربے کی بنیاد پر کپتان بنا دیا گیا لیکن باقی دنیا میں ایسا نہیں ہے کئی ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے طویل عرصے تک ٹیسٹ کرکٹ کھیلی مگر کپتانی نہیں کی صرف اور صرف بطور کھلاڑی اپنی پرفارمس سے اپنی ٹیم میں جگہ بنائی اور اپنی ٹیم کے لیے پرفارم کرتے رہے سالوں سال انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی مگر کبھی انہوں نے کپتانی نہیں کی دوستو انگلینڈ کے بلکہ دنیا کے سب سے بہترین فاسٹ بالرز میں سے ایک جیمز انڈرسن جنہوں نے انگلینڈ کے لیے 185 ٹیسٹ میچز کھیلے لیکن ایک میچ میں بھی کپتانی نہیں کی حالانکہ اتنے سینئر پلئیر تھے اتنے زبردست پلئیر تھے کہ چاہتے تو کپتان بن سکتے تھے لیکن انہوں نے ایک میچ میں بھی کپتان بننا پسند نہیں کیا بلکہ اپنے پرفارمس کے ذریعے انگلینڈ کو سرف کیا انگلینڈ ہی کے ایک اور کھلاڑی سٹویٹ براڈ فاسٹ بالر اور بہتی انڈر ریٹڈ فاسٹ بالر ہمیشہ بڑی اچھی بالنگ کرتے رہے ٹی ٹوئنٹی میچوں میں انہوں نے کپتانی کی لیکن 167 ٹیسٹ میچز کھیلے اور ایک ٹیسٹ میچ میں بھی انگلینڈ کی کپتانی نہیں کی دوستو دنیا کے لیجنڈری لیکسپینر شین وان جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں ورلڈ کے گریٹس لیکسپینر میں ان کا شمار ہوتا ہے 145 ٹیسٹ میچز کھیلے آسٹریلیا کے لیے ایک میچ میں بھی کپتانی نہیں کی اتنے بڑے پلئیر نے بھی دیکھیں آپ کپتانی نہیں کی حالانکہ اپنی ٹیم کے اندر وہ سب سے بڑے سپر سٹار تھے لیکن رکی پونٹنگ کپتانی کر رہے تھے تو انہوں نے چپ چاپ رکی پونٹنگ کی قیادت میں اپنی جو ہے نا وہ گیم کھیلی رکی پونٹنگ سے پہلے مارک ٹیلر اور اس سے پہلے ایلن بارڈر کی قیادت میں شین وان نے اپنی گیم کھیلی ہے لیکن کبھی کپتانی کے بارے میں نہیں سوچا جو بھی کپتان انہیں ملا انہوں نے اس کو مکمل سپورٹ کیا اس پہ اعتماد کیا آسٹریلیا میں پاکستان کی طرح کپتانی کی بندر بانڈ والا تماشا نہیں ہوتا آسٹریلیا کے اندر بہتی اورگنائز طریقے سے کیپٹنسی کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے دوستو ایک اور نام بھارت کے وی وی ایس لکشمن جنہوں نے بھارت کے لیے ون تھرٹی فور ٹیسٹ میچز کھیلے لیکن ایک میچ میں بھی کپتانی نہیں کی پاکستان میں تو ایسا ہونا ناممکن تھا کہ کوئی پلیئر اتنے زیادہ ٹیسٹ میچز کھیلے اور کپتانی نہ کرے لیکن بھارت سے بھی ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ وی وی ایس لکشمن جیسے پلیئر نے بھی تقریباً سولہ سال بھارت کو سرف کیا لیکن کبھی کپتانی کے بارے میں نہیں سوچا دوستو ورلڈ کے ایک اور لیجنڈری آف سپننر سری لنکا کے متعیہ مرلی دھرن ساری دنیا ان سے واقف ہے 133 ٹیسٹ میچز کھیلے 18 سال سری لنکا کو ریپریزنٹ کیا لیکن ایک میچ میں بھی کپتانی کے بارے میں نہیں سوچا کسی میچ میں کپتانی نہیں کی دوستو آسٹریلیا کے مارک مو ان کے بریدر سٹیو وہ آسٹریلیا کے بڑے شاندار کپتان تھے مارک مو بھی بڑے زبردست اوپنر تھے ایکسکلوسیف اوپنر تھے اور بڑے شاندار فیلڈر تھے آسٹریلیا کے لیے 128 میچز میں جو ہے نا انہوں نے نمائندگی کی لیکن کبھی کپتانی نہیں کی دوستو آسٹریلیا کے بلکہ ورلڈ کے گریٹس فاسٹ بولرز میں سے ایک گلین میگرا جنہوں نے 124 ٹیسٹ میچز کھیلے آسٹریلیا کے لیکن کبھی کپتانی نہیں کی دوستو آسٹریلیا کے آف سپینر نیتھن لائن جو کہ ابھی کھیل رہے ہیں 122 ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں آگے بھی کھیلیں گے لیکن کبھی آسٹریلیا کے لیے ٹیسٹ میچ میں کپتانی نہیں کی دوستو آسٹریلیا کے لیجنڈری وکٹ کیپر این ہیلی جنہوں نے 11 سال آسٹریلیا کو سرف کیا 119 ٹیسٹ میچز کھیلے دنیا کے بہترین وکٹ کیپر میں جن کا شمار ہوتا ہے لیکن ایک میچ میں بھی انہوں نے کپتانی نہیں کی انگلینڈ کے دوستو این بیل بڑے زبردست بیٹسمن تھے 11-12 سال انگلینڈ کے لیے کھیلے 118 ٹیسٹ میچز میں انگلینڈ کی نمائندگی کی لیکن کبھی کپتانی نہیں کی دوستو چمندہ واغ سری لنکا کے لیجنڈری فاسٹ بولر سری لنکا میں سارے فاسٹ بولر آتے تھے چلے جاتے تھے چمندہ واغ فاسٹ بولر ہیں جو ایک انڈ سے ڈیٹے رہے 15-16 سال سری لنکا کی نمائندگی کی 111 ٹیسٹ میچز کھیلے لیکن کبھی کپتانی نہیں کی دوستو آسٹریلیا کے ویسے تو یہ کوئی بہت بڑے پلئیر نہیں تھے ٹیسٹ میچ کے پاکستان کے علاوہ کسی دوسری ٹیم کے خلاف کبھی بہت اچھی ٹیسٹ میں پرفارمنس نہیں دکھا پائے لیکن پھر بھی آسٹریلیا کے لیے 112 ٹیسٹ میچز کھیلے لیکن کبھی کپتانی نہیں کی دوستو اب کچھ ایسے نام آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں جنہوں نے بہت طویل عرصہ کرکٹ کھیلی لیکن ہارڈلی ایک دو میچز میں کپتانی کی سب سے پہلا نام آتا ہے جاک کیلس کا ساؤت افریقہ کے شاندار بیٹسمن تھے 166 میچز میں ساؤت افریقہ کی نمائندگی کی اور صرف دو ٹیسٹ میچوں میں کپتانی کی دوستو ساؤت افریقہ کے ہی ایک اور زبردس وکٹ کیپر 147 ٹیسٹ میچوں میں ساؤت افریقہ کے لیے وکٹ کیپنگ کرنے والے مارک باؤچر صرف چار ٹیسٹ میچز میں کپتانی کی دوستو ساؤت افریقہ کے بلکہ دنیا کے لیجنڈری بیٹسمن ٹیسٹ کو بھی ٹی ٹوئنٹی بنا کر کھیلنے والے اے بی ڈی ویلیرز نے جو کہ ضرورت پڑھنے پر بڑا شاندار ڈیفنس سٹروک پلے بھی دکھاتے تھے 114 ٹیسٹ میچز کھیلے ساؤت افریقہ کے لیے صرف تین ٹیسٹ میچز میں کپتانی کی دوستو انگلینڈ کے لیجنڈری پلیئر جیفری بائیکارڈ جنہوں نے انگلینڈ کے لیے 18 سال کرکٹ کھیلی 108 ٹیسٹ میچز میں انگلینڈ کی نمائندگی کی لیکن صرف چار ٹیسٹ میچز میں انگلینڈ کی کپتانی کی تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ دنیا کرکٹ میں ایسے بڑے آپ کو نام ملیں گے جن کے طویل ٹیسٹ کریئر رہے لیکن انہوں نے کبھی کپتانی نہیں کی اور اگر کپتانی کی ایک کپتان کو سٹیبل ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا یہ ایک کڑی حقیقت ہے پہلے بھی یہی ہوتا تھا آج بھی یہی ہوتا ہے ماں سوائے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سب سے پہلے کپتان عبدالحفیظ کاردار صاحب مرہوم کے علاوہ کوئی بھی پاکستان کا کپتان ایسا نہیں جسے عزت کے ساتھ کپتان بنایا گیا ہو اور وہ عزت کے ساتھ آگے ریٹائر ہوا ہو سوائے عبدالحفیظ کاردار صاحب کے علاوہ جو انہوں نے پاکستان کے لیے تئیس ٹیسٹ میچ کھیلے اور تئیس ٹیسٹ میچ بطور کپتان کھیلے اور کسی پاکستانی کھلاڑی کو یہ عزاز حاصل نہیں ہے کہ انہیں ایک بار کپتان بنایا اور پھر وہ اپنی ریٹائرمنٹ تک کپتان رہے ہو ایسا ہرگز نہیں ہوا عمران خان نے دس سال تک پاکستان کی کپتانی کی ہے لیکن وہ اکیلے کپتان نہیں تھے کیونکہ ہر سیریز میں کپتان چینج ہوتا تھا عمران خان کے زمانے میں عمران خان اور جاوید میادات کے درمیان کپتانی کا جو یہ پینڈولم تھا وہ ادھر ادھر ہوتا رہا تھا کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا پھر ہم سب جانتے ہیں کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب ریٹائر ہوئے تو پھر پاکستان میں کپتانوں کی ایک کھیپ آگئی پوری کہ ہر سیریز میں کپتان بدلتا تھا اور دس گیارہ سال میں انیس سو بانوے سے دو ہزار تین تک گیارہ سال میں پاکستان نے کوئی گیارہ کپتان تبدیل کیے جو کہ یقینا پی سی بی کا ایک انتہائی شرمناک سٹیپ تھا جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں کپتانوں کو عزت ملے گی سٹیبلیٹی ملے گی جس کھلاڑی کو بھی کپتان بنایا جائے گا پی سی بی اناؤنس کرے گا کہ اگلے چار پانچ سال تک یہی کھلاڑی ہمارا کپتان ہے چاہے آندھی آئے چاہے توفان چاہے قیامت آ جائے یہی ہے بندہ ہمارا کپتان رہے گا